اشہد ان محمد الرسول اللہ فقیح شیطان پر ہزار عابدوں سے زیادہ سخت ہے اس سے کیا مراد ہے ظاہر بات ہے کہ فقیح اصل میں آج کل ہمارے ہاں استعمال ہو رہا ایک محدود معنی میں فقہ ایک خاص علم ہے اور اس کے جاننے والوں کو ہم فقیح اور فقہا کہتے ہیں حالانکہ اصل مفہوم فقہ کا تفقہ کا سمجھ ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے دعا کی تھی اللہم فقہو فی الدین وعلیمہو التعویل اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم اور تفقہ عطا کر اور تعویل قرآن تفسیر قرآن کا علم عطا کر تو فہم قرآن اور فہم دین بحثیت مجموعی ویسی شئے ہیں یقیناً وہ ان پر یہ بھاری ہوگا سو عابدوں پر وہ عبادت کر رہے ہیں وہ ایک انفرادی معاملہ ہے لیکن یہ فقیح جو ہے دیکھ سکے گا کہاں کوئی غلط حملہ ہو رہا ہے اسلام پر کہاں اسلام کو مش رپریزنٹ کیا جا رہا ہے کہاں اسلام کی توجی غلط کی جا رہی ہے اور اس کوئی رد کر سکے گا عابد تو یہ کام نہیں کر سکتا ہے وہ تو اپنی عبادت میں لگا رہے گا تو اس اعتبار سے شیطان پر یقیناً ایک فقیح جو ہے وہ سو عابدوں سے زیادہ بھاری ہے لیکن فقیح کو اس کے جامع تصور اور جان مفہول کے ساتھ سامنے رکھئے انہی کا دوسرا سوال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایمان بڑھتا اور گھٹتا کیوں ہے اور گھٹ جائے تو بندہ کیا کرے گھٹتا بڑھتا ہے نمبر ایک عامال سے اچھے عامال کریں گے ایمان بڑھے گا برے عامال کریں گے ایمان گھٹے گا اچھی صحبت سے ایمان بڑھتا ہے بری صحبت سے ایمان گھٹتا ہے ایمان گھٹ جائے اس کو بڑھانے کا ذریعہ قرآن کا پڑھنا قرآن پر غور کرنا قرآن پر فکر کرنا اچھی صحبت صاحب ایمان کونو مع صادقین ان کی صحبت اختیار کرنا یہ اس کے بڑھانے کا ذریعہ ہوگا کم ہو جائے تو بڑھاؤ ایک سوال ہے حاجی راشد علی صاحب ہیں پیشے سے تاجر ہیں پوچھ رہے ہیں کیا غیر مسلم کو قرآن شریف دے سکتے ہیں کن صورتوں اور شرائط پر کیا قرآن شریف کا ترجمہ ان کی زبان میں انہیں دیا جائے جبکہ ہمیں قرآن شریف مکمل طہارت پاکیزگی اور جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن نے بھی بھائی کو بغیر گھسل کے سورہ تاہا کی آیتیں نہیں دی تھی کیا باوضوحات لگانی کی اجازت ہے دیکھئے مسلمان کے لیے قانون یہی ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے وضو کرے طہارت حاصل کرے قبلہ روخ ہو کر بیٹھے عدب کے ساتھ قرآن کو اپنے سامنے رکھے اور پڑھے لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ مسلمانوں پر آپ پابندی آئیت کر سکتے ہیں کوئی عیسائی کسی قائبری سے قرآن کا نسخہ لے جائے اور پڑھے تو اس میں ہمارا نقصان کیا ہے وہ قرآن پڑھے گا کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان پیدا کر دے اب آپ اس سے ڈیمانڈ کریں کہ پہلے تم ایمان لاؤ پھر قرآن پڑھنا تو یہ تو پھر کیسے بات آپ کے آگے بڑھے گی تو ہمارے ہاں بعض فقی مسائی کو جو بہت زیادہ غیر ضروری اہمیت دے دی گئی ہے تو اس کو سمجھ لیجے کہ وہ اصل میں ہماری دعوت و تبلیغ کے راستے میں رکاوٹ ہے ایک سوال ہے جتنا اچھا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور جتنے برے کام ہوتے ہیں پھر وہ کس کی طرف سے ہوتے ہیں ان پر آپ روشنی ڈالنے دیکھیں ہر کام اچھا ہو یا برا اس میں سب سے پہلے آپ کا ارادہ اور آپ کی نیت کو دخل لیں اس کے بعد اللہ کی طرف سے ازن ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم چوری کرنے جانا چاہتے ہو جاو چوری کرو ٹھیک ہے اگر تم تحجد کے نماز مسجد میں جا کے پڑھن چاہتے جاؤ تو بغیر اللہ کے ازن کے کچھ نہیں ہو سکتا نہ نیک کام ہو سکتا ہے نہ کوئی برا کام ہو سکتا ہے لیکن وہ کرنے کی نیت اور ارادہ آپ کا ہے اور اس پر یا ثواب ملے گا یا اس پر صدا ملے گا ایک اور سوال حدیث شریف میں ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے ہمارے یہ حدیث زیادہ تر دنیاوی علوم کی تبلیغ کے وقت دورائی جاتی ہے میں نے بھی یہ بھی سنا ہے کہ مومن کی دین و دنیا الگ نہیں ہوتی بلکل وہ زندگی دین کے مطابق گزارتا ہے برائے کرم رہنمائی کریں کہ اس سے کون سا علم مراد ہے دینی یا دنیاوی دنیاوی علم سے مراد اگر ہے سائنس ٹیکنالوجی کا علم تو وہ بھی دین کا حصہ ہے ان علوم میں تو کسی انسان کے بھی قول اور فعل میں تضاد ہو تو آپ کہتے ہیں گھٹی آدمی اللہ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا تو اس کائنات کی تدبیر کیسے یہ کائنات چل رہی ہے یہ تدبیر خداوندی ہے اس کی آپ نے تحقیق کی اور آپ نے علم حاصل کیا تو یہ بھی دین کا علم ہے البتہ یہ دونوں علم ساتھ ساتھ چلنے چاہیے انسان کو دو آنکھیں اللہ نے دی تھی دو علم دیئے تھے ایک علم علم الاسماء اللہ ما آدم الاسماء کل لہا یہ ہے اسی سے ایکسفولیشن ہوئی ہے اس علم کی پوٹنشلی پوری حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا پورا علم لیکن رفتہ 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 یہ کھلتا چلا گیا دوسرا وَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا ہدایت علم ہدایت وہی کے ذریعے سے آئے گا جب جب آئے گا تو جو اتباع کرے گا میری آیات کا اس ہدایت کا فَمِتَبَعْ هُدَایَا فَلَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُوْ يَعْزَنُونَ نَا خَوْفُوْا نَا حُزُدُوْا وَلَذِنَا كَفَرُوا وَقَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اَوْلَائِكَ اَسْحَابُ النَّارِهُنْ فِيَا خَالِدُونَ آج کی دنیا کا علمیہ یہ ہے کہ ہم نے اس علمِ ہدایت سے آنکھ بند کر لی ہے اور جو دنیا کا علم ہے وہ بڑھتا 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 سائنس کا علم یہاں تک پہنچ گیا کہ علامہ اقبال بلکل ٹھیک کہتے ہیں کہ غروجِ آدمِ خاقی سے انجم سہمیں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ مہے کامل نہ بن جائے لیکن نتیجہ کیا نکلا سائنسی تعلیمات سے ڈسٹرکٹیو ہتھیار تیار ہوئے اس سے انسان کے لیے خیر سے بڑھ کر یہ تو اچھی طرح جان لیجئے یہ ایٹم بم دونوں کے پاس تھے بم دونوں اس بلوک کے پاس بھی تھے اور امریکہ کے پاس اسی لیے سرد جنگ رہی گرم نہیں ہو سکی ورنہ ایٹمی جنگ ہوتی اگر جاپان میں گرائے جا سکتے تھے روس میں کیوں نہ گرائے جاتے یہ پتا تھا وہاں بھی ہیں یہ دنیا جو ہے کئی دفعہ بن کر دوبارہ تباہ ہو جائے گی اگر وہ ایٹمی جنگ چھڑ گئی خاتمہ ہو جائے گا اس دنیا کا تو یہ کچھ آپ نے اس سے حاصل کیا ہے اب جو ویپنز او باس ڈسٹرکشن بائی لوجیکل کیمیکل یہ سائنس سے حاصل کر کے کس چیز کے لیے استعمال کر رہے ہیں آپ نے سنا ہوگا وہ سائنس دان انتہائی جو ہیں بعد میں رنجیدہ ہوئے کہ ہم نے یہ کیوں ایجاد کیا ایٹم بم ایجاد ہماری تھی استعمال تو سیاسی روک کر رہے ہیں حکومتیں کر رہی ہیں تو یہ جو دجالیت ہے یک چشم جسے کہہ دے دجال کی ایک آنکھ ہو گئی تو جو دجالی فتنہ ہے اس کی ایک آنکھ ہے وہی کی ہدایت اس سے آنکھ بند اور یہ آنکھ چوپٹ کھل گئی اور واقعہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں آج انسانیت بڑے خطرناک مرحلے پر آ چکی محمد امان اللہ صدیقی ملازمت پیشہ ہیں ڈاکٹر صاحب السلام علیکم کیا رزق حلال کی تلاش و جستجو اللہ کی راہ میں جد و جہد کے مترادف ہے یا صرف جہاد فی سبیل اللہ ہی مقصود ہے قرآن و سنت کی روشنی میں مدلل و مفصل آرہ سے مستفیض فرما کر اندللہ ماجور و مشکور ہوں میں نے تو آپ سے پہلے ہی ارس کر دیا تھا کہ یہ جو جہاد زندگانی ہے یہ جائز ہے اور ایک مسلمان اس کو کرتا ہے شریعت کے مطابق تو یہ عبادت ہے القاسب و حبیب اللہ جو محنت کر کے اپنے اپنے بچوں کے لئے رزق فرام کرتا ہے وہ اللہ کا حبیب ہے محبوب ہے دوست ہے لیکن جہاد فی سبیل اللہ جو ہے وہ بالکل دوسری شیعہ ہے اس کے لئے تو فاقہ بھی برداشت کرنا پڑے گا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَائِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْعَوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَرَاتِ اس کے لئے پیٹوں پر پتھر باندنے پڑھیں گے اس کے لئے پورے پورے خاندان جو ہے بھوک سے تڑپیں گے جیسے کہ شہب بنی حاشم میں پورا قبیلہ جو ہے بنی حاشم کا وہ اس قدر سختیوں سے گدرا ہے تو جہاد فی سبیل اللہ کا اپنا ایک پیٹرن ہے لیکن یہ کہ روزی کمانا اور نیک روزی کمانا یہ بھی دیکھ کام ہے مضوع نے فرمایا وہ تاجر جو سچا بھی ہے بہت سچا ہے اور امانتدار ہیں تو اس کو رفاقت نصیب ہوگی آخرت میں انبیاء اور صدقین اور شہداء کے لیکن ہر چیز الیدہ ہے ایک خاتون ہے آئیشہ ٹیچر ہیں انہوں نے سوال کیا ہے جنت میں صرف مومن داخل ہوں گے جن کے دلوں میں ایمان ہوگا چاہے کمزور ہو اگر کمزور ایمان ہے تو ان کے اعمال جو ہے وہ تولے جائیں گے اعمال نیکی کے زیادہ ہیں یا بدی کے زیادہ ہیں اگر اعمال جو ہے انہیں نیکی کا غلبہ ہے وہ جنت میں سیدھے چلے جائیں گے اگر اعمال میں بدی کا غلبہ ہے تو جہنم میں جانا پڑے گا جیسے دھوبی جو ہے بھٹی پر چڑھا کر کپڑے کو ساپ کرتا ہے ایسے ان لوگوں کی صفائی کی جائے گی اس جہنم کے اندر پھر انہیں نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا لیکن یہ سب ان کے ساتھ ہوگا جن کے دلوں میں ایمان ہو چاہے کمزور عبدالعظیم فلاحی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ غیر اسلامی مملکت میں اگر شاعر اللہ کی پامالی کی جائے مثلا دندہار مسجد کی شہادت اور دندہار قرآن سوزی اگر ایک شخص اس کے خلاف آواز اٹھائے اور وہ شہید ہو جائے تو یہ کونسی جہاد کہلائے گی یہ غیرت ایمانی کا ایک تقاضہ ہے لیکن وہ جہاد نے جہاں کہاں ہوا ہو جد و جہد تو آپ کوئی پوزیٹیو نہیں کر رہے جد و جہد پوزیٹیو تو وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے جس کی سیڑھیاں آپ کو گنوا دی ہیں البتہ یہ جائز ہے اس کے اندر آپ اگر اپنے مال کے دفاع کے اندر جان دے دیتے ہیں تو بھی شہادت ہے تو ظاہر باتے مسجد کی دفاع میں جان دے دیں گے تو شہادت ہے اس میں کوئی شک نہیں ایک موسیٰ سیوانی بزنس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتحاد بین المسلمین کے زمن میں ایک عام مسلم اور علماء کا کیا کردار ہونا چاہیے اس کے لئے اصل میں بنیاد کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل جل کر تھام لو اگر ہمارا اصل ایمفیسس قرآن پر ہو جائے گا تو ہمارے اختلافات جو ہے وہ شیڈ بیک ہو جائیں گے پیچھے چلے جائیں گے ریسیڈ وہ پیچھے ہٹ جائیں گے جب قرآن پر ایمفیسس نہیں ہوگا تو سارا ہمارے جو فروعات ہیں جو تفاصیل ہیں ان پر ایمفیسس ہو جائے گا پھر ان چیزوں پر کہ جو بنیادی نہیں ہے ہمیں اس معنی میں فنڈمنٹلسٹ ہونا چاہیے کہ we should cling to the fundamentals of Islam قرآن کو درمیان میں محکم پکڑو گے تو اس سے ابتحاد پیدا ہوگا ایک عبیداللہ صاحب ہیں وہ آپ کے ایک تقریر کے حوالے سے سوال پوچھ رہے ہیں in your lecture the comprehensive concept of duties in Islam you had stated that جہاد is the force that holds the whole structure of ایمان عبادہ دعویہ and striving for اقامت دین will you please elaborate in the light of today's talk نہیں میرے نظریک real force is ایمان the source of which is قرآن یہ force ایمان کی جو ہے یہی آپ سے عبادت کروائے گی جیسے کہ عبادت کا حق ہے یہی force آپ کو اپنا اجبال اور جان خپانے پر امادہ کرے گی دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے یہی force آپ کو امادہ کرے گی کہ آپ اللہ کا نظام پوائنٹ کریں تو motivation is ایمان جیسے کہ ہم نے نیکی کی بحث نیکی کی حقیقت کیا ہے کہ motivation ایمان ملکن البرہ ونام رباللہ والیوم الاخر والملائکت والکتاب والنبیین پھر یہ ہے کہ جو اس کے بعد وعات المال على حبہی بھی ہو جائے گا اقامت السلاة بھی ہوگی نماز بھی ہوگی زکاة بھی ہوگی وغیرہ وغیرہ تو یہ میں نے کبھی نہیں کہا آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے رمی صدیقی صاحب ہے طالب علم ہے کہتے ہیں what term shall we give to the جہاد of people of Palestine and Iraq is there جہاد فی سبیل اللہ اور جہاد جہاد حریت میرے نظر یہ جہاد حریت ہیں آزادی کے جہاد ہیں فی سبیل اللہ نہیں البتہ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو واقعی دین کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں جہاد افغانستان میں بھی بعض لوگ تھے اکثریت ان کی حریت کے لئے آزادی کے لئے چونکہ افغان قوم کی جو سرشت ہے وہ ایسی ہے کہ وہ غلامی کو قبول نہیں کر سکتے کبھی وہ غلام رہے ہی نہیں تین دفعہ انگریدوں نے انہیں شکست دی ہے لیکن پھر اس کے بعد وہاں سے بھاگنا پڑا ہے تو اسی طریقے سے رشیہ کے ساتھ ہوا ہے مارگریٹ تھیچر جب آئی تھی جبکہ ابھی وہ جنگ چل رہی تھی روسیوں کے اور افغان کے درمیان تو وہ پاکستان میں جو سرحد کی جگہ ہے افغان اور پاکستان کے درمیان درائے خیبر میں انہوں نے تقریر کی تھی اور انہوں نے کہا تھا ہم نے تین مرتبہ شکست دینے کے بعد سبق سیکھ لیا تھا افغان کو غلام ری رکھا جا سکتا اور انقریب روسی بھی یہ سبق سیکھ لیں یہ فریڈم کے لئے ایک طالب علم ہے نام نہیں بتلایا انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ آپ کی تقریر سن کر ایسا لگا کہ ہمارا ایمان نہایت کمزور ہے ایسی حالت میں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لئے کیا کیا جائے میں نے ارس کیا تھا کہ تین طریقے ہیں ایمان کو مضبوط کرنے کیا ایک صاحب ایمان لوگوں کی صحبت اختیار کر گئے آپ کسی بھٹی کے آگے بیٹھیں گے تو آپ کو حرارت پہنچ جائے گی ہیٹر کے سامنے بیٹھیں گے حرارت پہنچ جائے گی برف کی سلکے قریب ہوں گے تو کچھ ٹھنڈ پہنچ جائے گی دوسرے یہ ہے کہ آپ عمل کرتے رہیں طبیعت پر جبر کر بھی عمل کریں نماز پڑھیں روزہ رکھیں فرائس جو ہیں ان کی پابندی کریں اس سے بھی ایمان پیدا ہو بڑھے گا تیسرے یہ ہے کہ قرآن کو پڑھیں اپنی آنکھ سے پڑھیں جو اصل ایمان جو ہے جس کے اندر انٹلیکچول ایلیمنٹ بھی ہوگا ایمان ابھی آپ کہہ دیجئے ان سے دیکھو یہ ہے میرا راستہ جس کی طرف میں بلا رہا ہوں اللہ کی طرف لیکن اللہ بجھل بسیرت بلا رہا ہوں میں اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مار رہا ہوں نہ صرف میں بلکہ میرے ساتھی بھی جو میرا اتبار طرح ہے وہ ایمان صرف قرآن سے حاصل ہوگا ایک ہمارے ہندو بھائی ہے نکھل جادہ ہمارے 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 مسلم friend of mine that the reward for the martyr is that he will be able to remove 70 of his family members from the hell what about those relatives of the Prophet Muhammad who did not embrace or accepted Islam will God remove them from hell kindly reply اس سوال کا جو جواب ہے وہ depend کرتا اس پر کہ جو لوگ جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے ان پر اسلام کی دعوت کی حجت قائم کی جا چکی ہے یا نہیں جن پر دعوت کی حجت قائم کی جا چکی ہو انہیں نہیں بچا سکتے نہ حضور بچا سکتے اگر وہ پھر بھی کفر پر قائم رہے چاہے وہ آپ کے رشتداری ہو حضرت ابراہیم کو بھی روک دیا گیا تھا اپنے باپ کے لئے تو دعا بھی نہیں کر سکتے مشرک منا ہے اسی طرح کا معاملہ حضور کا بھی ہے البتہ یہ کہ کچھ مسلمان ہیں ایمان والے بھی ہیں وہ اپنے اعمال کی بنیاد پر جہنم میں داخل کر دیئے گئے ہیں تو ان کے بارے میں ہو سکتا ہے ویسے میں نے یہ کوئی حدیث پڑھی نہیں ہے البتہ میں یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ یہ حدیث نہیں ہے اس لیے کہ حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہے اور اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ حدیث ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا البتہ اگر یہ حدیث ہے حضور کی تو پھر میرے نظر اس کی تعویل یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے ایک شاہ غلام صاحب ہیں ٹیکسی ڈرائیور آپ کہتے ہیں کہ حدیث کا حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ السلام سے پہلا سوال اسلام کے بارے میں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام کا جواب آپ سے سنا یعنی حدیث جبریل کے حوالے سے ایمان کا کیا مفہوم ہے انہوں نے حضور کا جواب سنا اور کہا صدق تھا آپ نے صحیح کہا اور اس پر جو صحیح کہا یہ تو استاذ کی بات تو ہو سکتی ہے کہ وہ شاگر سے کوئی سوال کرے اور پھر شاباش دیکھے تم نے اچھا جواب دیا تو بارحال جواب دیئے حضور نے اور ایمان کے بارے میں فرمایا یہ ایمان جس کی میں کل وضاحت کر چکا ہوں وسوق کے ساتھ یقین انتباہ ممور پر وہ ایمان ہے اسلام میں صرف ایمان کا شہادت والا حصہ شابل ہے وربل ایٹسٹیشن وہ کہہ دینا اور اس کے بعد وہ چار جو عبادات تھے وہ شابل سید واجد حاشمی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ مومن کی تعریف ماشاءاللہ آپ نے خوب کہی لیکن جب آپ اپنے آپ کا محاصبہ کروں تو مشکوک ہو رہا ہوں کہ مجھ میں کافی کتاہیاں بتائیں کیا کریں اللہ کی ذات سے ناومیدی بھی تو کفر ہے وضاحت کریں اللہ کی ذات سے ناومیدی کفر ہے لیکن اللہ سے مدد مانگیے کہ وہ آپ کو اپنی کتاہیوں کو دور کرنے کی توفیق دیں آپ اپنے ایمان کو زیادہ سے زیادہ گہرہ کرنے کی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ قوی بنائیں کیونکہ وہ کتاہیاں ہوتی ہیں ایمان کے زوف کی وجہ سے تو اس جد و جہود میں آپ لگے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی جد و جہود کو جانتا ہے تو فرض کیجئے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر اندر اپنی تمام کتاہیوں سے پاک اپنے آپ کو نہ بھی کر سکے لیکن اللہ کے علم میں ہوا کہ آپ مسلسل جد و جہود کر رہے تھے تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی آپ کو اپنے عفو اور درگزر اور رحمت کے چادر سے ڈھاپ لے ساقیب اقبال ناچن آپ کا سوال ہے جہاد فی سبیل اللہ نہ ہو تو نجات نہیں لیکن فساد میں کوئی شخص مارا جائے محض اس وجہ سے کہ وہ مسلمان تھا جبکہ عملا وہ اسلام سے کوسو دور تھا تو اس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی کا معاملہ کیا ہوگا ظاہر بات ہے اگر وہ اسلام سے بھی کوسو دور تھا تو اس کا معاملہ تو وہ شہدہ والا نہیں ہو وہ مقتول ہے اور آپ اپنے ملکی قانون کے تحت جو بھی اس کے لئے اس کے قاتلوں کو سزا دے سکتے دیجئے محمد فاروق صاحب وقالت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا تھا کہ زمین گردش کر رہی ہے جیسا کہ آج سائنس پیش فرمائی ترجمہ جو کچھ آسمان میں ہے تیر رہا ہے حضرت احمد رضا رحمت اللہ کا موقف اس زمن میں مختلف ہے وہ فرماتے ہیں کہ زمین ساکت ہے اس تعلق سے انہوں نے ایک مفصل فتوہ دیا ہے جس میں ان کا مرکزی استدلال سورہ فاطر کی آیت نمبر اکتالیس ہے بے شک اللہ روکے ہوئے ہے آسمان اور زمین کو کہ جنبش نہ کریں جبکہ انہوں نے پہلی آیت کا ترجمہ فرمایا ہے اور ہر ایک ایک گھیرے میں تیر رہا ہے لفظ فلق کے یہ دونوں معنی صاحب المنجدی لکھے ہیں برائے مہربانی اس فرق کی وضاحت کریں دیکھئے آپ نے بات کی نفی کرو تنرید کرو خامخوا کوئی کنٹروورسی ہوتی ہے وہ جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تھامہ ہوا ہے زمین اور آسمان کو انزال زائل نہ ہو جائیں انزالتا تو وہ اپنے اپنے مدار میں ہر شہ قائم ہے کیسے قائم وہ اللہ کی طاقت ہے اس نے اس کو قائم رکھا ہوا اپنے اپنے فلق میں اب اسے آپ مدار کہیں سطح کہیں ہر ایک چیز جو ہے ہر شہ اپنے اپنے مدار میں گھوم رہی ہے اور سائنس نے تو یہاں تک بتایا کہ ایٹم کے اندر بھی الیکٹرونز گھوم رہے ہیں سکون ایک تغیر کو ہے زمانے میں سکون محال ہے قدرت کے کار خانے میں سکون کا تو سوال ہی نہیں ایٹم کے اندر ہو رہا ہے تو اس اعتبار سے یہ مختلف تعبیرات ہو سکتی ہے آپ جو دل کو لگے آپ اسے قبول کر لیں ایک سوال ہے ڈاکٹر صاحب ابھی آپ کے زبانی قرآن مقدسہ کی روشنی میں ناچیز کوئی سوال یہ کہ نبی کریم علم غیب جانتے تھے یا نہیں مجھے آپ اس سوال کا جواب قرآن کی روشنی میں دے کر شکریہ کا موقع دیں یقیناً حضور بہت سے غیب پر متلا کیے گئے تھے اور نبوت جو ہے وہ شئیع غیب ہی تو ہے ورنہ عام انسان میں اور میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا آپ سے جب میں کہہ رہا تھا کہ توحید اور شرک فی صفات ان میں فرق کیا ہے صفت اللہ کی جو ہے وہ اس کی ذات کی طرح قدیم ہے اس کی ذات کی طرح لا متناہی ہے اس کی ذات کی طرح ساتھی ہے کسی اور نے نہیں دی ہے اس کو اور انسان کوئی بھی ہو ان کا کوئی صفت ہو مثلا علم وہ اللہ کا عطا کرنا ہے عطائی ہے ذاتی نہیں ہے اور وہ محدود ہے لا محدود نہیں ہے اور وہ حادث ہے قدیم نہیں ہے میں نے اپنے زمانہ طالب علمی میں اس مسئلے پر کچھ تحقیق کی تھی بریلوی مکتب فکر کے ایک بڑے عالم ہمارے شہر مرگمری میں تھے میں نے ان سے جا کر بات کی انہوں نے کہا ہم حضور کے بارے میں یہ تین باتیں مانتے ہیں کہ حضور کا علم حادث تھا قدیم نہیں تھا حضور کا علم محدود تھا غیر محدود نہیں تھا حضور کا علم عطائی تھا ذاتی نہیں تھا میں نے کہ میرا آپ سے کوئی جگڑا نہیں باقی رہ گیا کیا معلوم تھا یہ ہمارا نہیں ہے معاملہ کہ ہم یہ تیہ کر سکے ہم کہا ناپیں گے اس علم کو جو اللہ نے حضور کو دیا ہے حضور نے تو آپ کو معلوم ہے کہ شب مراج میں جند بھی سیر کی ہے دو زخ خوف والی شئے آگئی ہے اور ایک دفعہ آگئے آپ نے ہاتھ بڑھایا تو صحابہ نے کوشا کہ حضور آیا یہ نماز کا حصہ ہے اس طرح پیچھے کو ہٹنا اور آگئے کو بڑھنا فرمان نہیں نہیں میرے صاحب نے جنت لے آئی گئی اور میرا جن چاہا کہ میں کوئی پھل توڑ کر تمہارے لیے تمہیں دے دیں تو میں نے ہاتھ بڑھایا اور دوزخ آگئے اس کی لپٹ سے مجھے اس کی گرمی سے مجھے پیش اٹھنا پڑا دنیا میں رہتے ہوئے انہیں جلل تر دوزخ نظارے کرائے جا رہے ہیں اور یہ انبیاء کا معاملہ ہے ہم ابراہیم کو آسمان اور زمین کے ملکوت کی سیر کراتے رہے تو یہ تو نبی نبی ہوتا ہی تب ہے جب علم غیب میں سے کچھ حصہ اس کو ملتا ہے کتنا ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے اور یہ ہماری اپنی حیثیت سے تجاوز کا معاملہ ہے کہ ہم تعین کرنے بیٹھ جائیں کہ یہ معلوم تھا اور یہ معلوم نہیں تھا اس بحث میں پڑھنا خدرت حضرین کرام سب سے پہلے میں اللہ بار تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم ڈاکٹر صاحب سے ایک زبردست حاکمانہ تقریر ایک اہم عنوان جہاد کے تعلق سے ساتھ میں آپ تمام سامین کرام اور خواتین کا مشکر گزار ہوں اس کے ساتھ میں آج کے اس نشست کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں سبحان اکو بے حمد اکا لا الہ الا انت نستغفر و نتوب و الیک